بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فورمز پہ بھی دیکھتا رہا ہوں محمد رزوان کا بھی مزاق اڑایا جا رہا ہے فہیم اشرف کا بھی مزاق اڑایا جا رہا ہے اور پاکستانی ٹیم پر بھی شدید قسم کی تنقید کی جا رہی ہے کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ جب آپ اپنے کرکٹرز کو عزت نہیں دیتے تو کوئی اور بھی نہیں دیتا اس کا ثبوت بھی آج سامنے آ گیا ہے بلکہ گزشتہ روز ہی سامنے آ گیا تھا آج مزید اس کا ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ آئی سی سی نے جو پاکستان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ پاکستان اور نیزلینڈ کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ میں معاف کیجئے گا پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے کھیل کے بعد اب چوتھے دن کا کھیل ہونے جا رہا ہے کیا کرنا پڑے گا پاکستانی ٹیم کو اس میچ میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے انہی تمام موضوعات پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے لیکن آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولے گا بہت جلدی سے ہم ہونے جا رہے ہیں چار لاک کی فیملی اور بائی دعوے میں اپنے سارے محبت کرنے والوں کو ایک بڑی خوشی کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ بھائی بابر حیات جو ہے وہ پاکستان کا پہلا نون کرکٹ انیلسٹ یعنی نون کرکٹر انیلسٹ آپ کہہ سکتے ہیں آم ناٹ اکرکٹر نون کرکٹر انیلسٹ ہے کرکٹ انیلسٹ ہے جو چار لاکھ کے مائل سٹون کو عبور کرے گا پہلا نون کرکٹر انیلسٹ بابر حیات انشاءاللہ آج یا کل تک ہم بن جائیں گے تو آپ کے ساتھ اس کو بھی سیلیبریٹ کریں گے اور اس کے بعد اس سے بھی بڑا عزاز جو میرے لیے اللہ پاک نے لکھا ہے جو آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کرکٹ انیلسٹ کرکٹرز اور نون کرکٹر سب کو ملا کے میں تیسرا انیلسٹ بننے جا رہا ہوں انشاءاللہ کہ جو چار لاکھ کے سبسکرائبرز کو عبور کرے گا مجھ سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے لوگوں کے پاس مجھ سے خیر وہ بہت آگے ہیں لیکن پہلے نمبر پر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں شوہ بختر ہیں دوسرے نمبر پر رمیز بھائی ہیں اور تیسرے نمبر پر مجھے ہی اب عزاز ملنے جا رہا ہے چار لاکھ کے سبسکرائبرز کا you can confirm کہ جتنے بھی ابھی تک کرکٹرز ہیں وہ سب مجھ سے بڑے ہیں میں ان سے بہت کم ہوں مجھے کوئی کرکٹ کی اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہی میں آج تک پروگرام کر رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کے اوپر بات کروں آج میں نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کیا اور پوزیٹیولی دیکھا میں نے اس چیز کو کہ ایک گری ہوئی ٹیم جب اٹھتی ہے اور محمد رزوان اور فہیم اشرف کی زبردست قسم کی پرفارمنس ہمیں نظر آتی ہے تو پاکستان کی اس ٹیسٹ میچ میں جو بھی نتیجہ نکلتا ہے جب آپ پہلے دن چار سو اکتیس رنز کھا لیتے ہیں پہلی اننگز میں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لئے اس میچ میں جیتنا اور پاکستان کے لئے ابھی بھی مشکل ہے اس میچ میں جیتنا تو خیر ناممکن ہے اس میچ کو بچانا بھی بہت مشکل ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو کچھ تو ملا یہ وہ بھائیو نیوزیلینڈ کی کرکٹ کنڈیشنز ہیں اسی گراؤنڈ پہ جس پہ اس وقت پاکستان کھیل رہا ہے اور وہ لوگ جو مزاک اڑا رہے ہیں پاکستانی ٹیم کا ان کو میں بتاتا جاؤں کہ اس گراؤنڈ پہ اس سے پہلے ایک ٹیسٹ میچ ہوا ہے اور انگلینڈ وہ ٹیسٹ میچ بری طرح ہاری ہے نیوزیلینڈ سے پاکستان کے علاوہ سب کانٹیننٹ کی کسی بھی ٹیم کا ریکارڈ یہاں پہ اچھا نہیں ہے پاکستان کا ریکارڈ نیوزیلینڈ میں بہت بہتر ہے اس کمپیر ٹو انڈیا سری لنکا اور بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ کی ٹیمیں یہاں پہ آگے ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں بیکاوز آف دا باؤنس آج ان ساری سے سیچویشنز میں اور کنڈیشنز میں جو انڈنگز محمد رزوان نے کھیلی ہے مجھے اس سے سو اختلاف ہوں گے لیکن یار میرے اندر اتنی کریج ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھا پرفارم کرتا ہے یار اس کو اس کو سپورٹ کرو صرف یہ مجھ سوچو کہ سب لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس کو سپورٹ کرو بیکاوز یو بل ہیب ٹو بی آنس ان یور اپینین ان یور انالیسیز محمد رزوان نے آج بہت سوچل پیڈیاں پہ میں دیکھ رہا ہوں جی کہ لوگ کیا وہ سمائلیز لگا لگا کے کہہ رہے ہیں سر ڈان بریڈ مین رزوان پھر نیچے جناب وہ سمائلیز لگا لگا کے کہہ رہے ہیں جو ہے وہ بین سٹوکز فہیم اشرف مجھے بتائیں کہ کیا سر ڈان بریڈ مین جو ہے وہ آسمانوں سے اترتا ہے وہ بھی انہی کھلاڑیوں میں سے بنتے ہیں بین سٹوکز کے آسمانوں سے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ان کی ٹیمیں بناتی ہیں ان کے فینز بناتے ہیں پہلے وہ راڈ ٹیلنٹ ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جب ان کو اچھے کوچز ملتے ہیں اچھی کنڈیشنز ملتی ہیں تو وہ پھر سپر سٹارز بنتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ آج ہم ان کا مزاق اڑا رہے ہیں اتنی زبردست پرفارمنس دی ہے اسی گراؤن پہ کیا آپ کے خیال میں اپنی ٹیم انگلینڈ کو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ ہروا دیا تھا یاد ہوگا آپ کو انڈیا کے اس گراؤن میں جب وہ سر کو پکڑ کے نیچے بیٹھا ہوا رو رہا تھا وہاں پر اٹھایا گیا اس کو اور اس کی ٹیم نے اس کو سپورٹ کیا ہمارے یہاں کوئی ہرایا ہوتا تو وہ بیچارہ موہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا انڈیا پاکستان میں ایسا ہو جاتا تو آپ کو پتہ ہے کہ گھروں کو جلانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے وہاں نہیں ہوا اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں ایک تبدیل ہی آئی اور پھر وہ بنا دنیا کا عظیم ترین آل راؤنڈر ٹھیک ہے جب آپ اپنے کھلاڑیوں کو پوزیٹیولی لے کر چلتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر وہ زبردست عظیم کھلاڑی بنتے ہیں ہم یہاں پہ عظیم کھلاڑی نہیں بنا رہے اور یہ اسی وجہ سے جب ہم مزاق بنائیں گے جب یہ ٹرینڈ چلیں گے مزاق مزاق کیا قسم کے ہمارے کھلاڑیوں کے حوالے سے اور ٹیم کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا جی پھر یہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کھلاڑیوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر دوسرا کب کرے گا کوئی پھر جب آئی سی سی ٹیم آف دی ڈیکٹ بنائے گی تو نہ اس میں یونس خان ہوگا نہ اس میں یاسر شاہ ہوگا پھر جب آئی سی سی ٹی ٹونٹی ٹیم آف دی ڈیکٹ بنائے گی تو نہ اس میں شاید خان آفریدی ہوگا نہ اس میں بابر آزم ہوگا پھر اس میں کون ہوگا پھر اس میں وہ لوگ ہوں گے جن کے بورڈز جن کی نیشنز اپنے کرکٹرز کو سپورٹ کرتی ہیں اور پرموٹ کرتی ہیں اور ان کو برینڈ بناتی ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ کرکٹر آف دی ڈیکٹ کا ایوارڈ ملا ہے آج اناؤوس ہو گیا ہے ویرات کوھلی کو اور وہ ڈیزارو کرتا ہے وہ کرکٹر آف دی ڈیکٹ ہے آپ مانے اس کے بعد اس کو پھر ون ڈے کرکٹر آف دی ڈیکٹ بھی کرا دیا گیا ہے پھر سٹیو سمیت کو ٹیسٹ کرکٹر آف دی ڈیکٹ کرا دیا گیا ہے اس کے بعد راشد خان کو دیکھئے افغانستان ایک چھوٹا سا کرکٹ نیشن ہے چھوٹا سا کرکٹ کے حساب سے غریب کرکٹ بورڈ ہے وہاں سے ایک ہیرہ نکلتا ہے راشد خان اور وہ پوری دنیا کو حیران کر دیتا ہے یہ ٹیلنٹ ہے جب ٹیلنٹ کو آگے آنے کا موقع دیے جائے گا پھر آپ کو مزہ آئے گا کرکٹ دیکھنے کا بھی کرکٹ کھیلنے کا بھی ہیروز بنیں گے جب گلیوں میں سے جو ہے وہ وسیم اکرم اور انزمام الحق جیسے کھلاڑی نکلتے ہیں تو وہ ہیروز بنتے ہیں اور جب آپ کے اپنے ملک کے اندر ظاہر محمود جیسے لوگ رول رہے ہوتے ہیں جب آپ کے ملک کے اندر اچھے اچھے کھلاڑی جو ہیں وہ بچارے چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کو وہ عزت ویلیو نہیں دی جاتی جب آپ کے جو ہیروز ہیں وہ بچارے رول رہے ہوتے ہیں چیف سریکٹر کے لیے وہ منتے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چیف سریکٹر بنا دو ہمیں کوئی چھوٹا سا عوضہ دے دو لیکن قومیں کون سی کرکٹ میں ترقی کر رہی ہیں جنہوں نے سورف گنگولی جیسے بڑے کھلاڑی کو اپنے کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بنایا آپ کے ملک میں لوگ امپورٹ کیے جاتے ہیں اور ہم مقابلہ ان سے کر رہے ہیں ارے بھائی دس سال میں ہم نے بہت کچھ کھلا ہے اور افسوس یہ ہے کہ آئی سی سی نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے کہ یار آئی سی سی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم کتنا عرصہ ہو گیا دہشت گردی کی وجہ سے ہم اپنے ملک میں کرکٹ تک نہیں کھیل سکے شرمندگی ہو رہی ہے مجھے کہ جس طرح سے بے شرمی کا مظاہرہ آئی سی سی کی جانب سے کیا گیا ہمارے اپنے کرکٹ بورڈ بھی بھائی تم لوگوں میں کوئی دم خم نہیں ہے مطلب بے وارسہ ہے یہ کرکٹ بورڈ اپنے کھلاڑیوں کو سپورٹ نہیں کر سکتا وہاں پہ جا کے تو بہت پریشانی ہوتی ہے کریں کیا کہ جب ہم خود یہ کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا ہمارے ساتھ پہلا ٹیسٹ میچ اب چوتھا دن پاکستان کو کرنا کیا ہے پاکستان کو بلکل ویسی ہی ڈسپلنٹ بالنگ کرنی ہے جو پہلے اننگز میں پاکستان نے کی ویسی ڈسپلنٹ بالنگ کریں گے تو کم از کم دو سیشن لگیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نیوزی لینڈ کو ون نائنٹی ٹو کی ابھی لیڈ ہے ان کو کم از کم دو سو رنز بنانا پڑیں گے اس میچ میں پاکستان کو پریشان کرنے کے لیے اور آسانی سے جیتنے کے لیے تو اس کے لیے جتنا زیادہ ٹائم پاکستان کنزیوم کرے گا اتنا زیادہ بہتر ہوگا اور نیوزی لینڈ کے لیے مشکل بنے گا اور پھر ہو نوز کہ اگر جب آپ discipline balling کریں گے اور وہ ٹائم کی وجہ سے تھوڑا aggressive cricket کھیلیں گے then who knows کہ result کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ جلدی بھی out ہو سکتے ہیں اور یہ میچ کوئی turn بھی لے سکتا ہے جس کے chances بہت کم ہیں میچ پاکستان بچانا ہوگا پاکستان کو اس کے لیے جو بھی target پاکستان کو ملے گا پاکستان کو اس کو positively لے کر کے چلنا چاہیے پاکستان نے آج بڑی غلطی کی ہے top order پہ negative frame of mind کے ساتھ گئے ہیں پاکستان نے follow کیا نیوزی لینڈ کو جس طرح سے انہوں نے موتات کھیلا بھائی نیوزی لینڈ نے موتات اس لیے نہیں کھیلا کہ وہ aggressive کھیل نہیں سکتے ان کے اوپر pressure نہیں تھا ان کے اوپر 431 runs نہیں بنے ہوئے تھے بنے ہوئے تھے جب آپ کے اوپر 431 runs کا پہاڑ ہونا پھر آپ کو وہ پہاڑ ہٹانا پڑتا ہے اور positive کھیلنا پڑتا ہے وہ positive کھیلا ہے رضوان نے اور فہیم اشرف نے لیکن ہم کیا کریں ہم ان کا مزاک اڑا رہے ہیں اپنی رائے دیجئے گا comments میں اگر آپ agree کرتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ